بسم اللہ الرحمن الرحیم اور دیگر انکم تیکس کے افسران موزز چیمبر آف کامرس کویٹا اور چیمبر آف کامرس چمن کے موزز عہدداران اور عراقین کسٹمز کلیرنگ ایجنٹس ایسوسییشن کے عہدداران پاکستان کسٹمز کے ریٹائر اوفیسر ہمارے شہدہ کے ورسہ اور خاندان کے افراد تاجر برادری پرنٹ اور الیکٹرونک میڈیا کے افراد اور پاکستان کسٹمز کے افسران اور دیگر کسٹمز کے ساتھیوں اسلام علیکم آج کی اس پروکاپ تقریب میں ہم تمام موزز مہمانان گرامی کو تہہ دن سے خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ سب کو بخوبی حلم ہے کہ آج یہ تقریب کسٹمز کے عالمی دن کے حوالے سے منعکت کی گئی ہے جو کہ نہ صرف ملک کے طول و عرض بلکہ دنیا کے دیگر ممالک میں بھی منائی جا رہی ہے ورلڈ کسٹمز آرگنائزیشن 2020 کے حوالے سے جس تیم کا انتخاب کیا گیا ہے وہ ہے کسٹمز فوسٹرنگ سسٹینیبلیٹی فور پیپل پروسپیرٹی اینڈ د پلینٹ اس میں کوئی شک نہیں کہ سطح زمین پر استحکام خوشحالی اور انسانوں کی بقا ایک دوسرے سے جدہ اور علائدہ نہیں بلکہ ہم سب کا مستقبل ایک ہی ہے یہی وجہ ہے کہ اس سال ورلڈ کسٹمز آرگنائزیشن نے ہمارے سیارے پر انسانوں کے استحکام اور خوشحالی کے فروغ دینے میں کسٹمز کا کردار کو انوان چنا ہے کسٹمز وہ واحد ادارہ ہے جس کے اہلکاروں کو سردوں پر یہ منڈیٹ اور اختیار دیا گیا ہے کہ وہ عالمی سردوں کے سنگم پر بین الاقوامی سامان کی عمل و نکل کو قانون کے مطابق اور محفوظ انداز میں سر انجام دے اور ہم سب کے پائیدار مستقبل کی تشکیل میں ممتاز کردار ادا کرے اقوام متحدہ کے پائیدار ترقیاتی عداف یعنی یو این سسٹینبل ڈیولپنٹ گولز کے حصول میں صرف دس برس باقی ہے جس میں محکمہ کسٹمز کی حکمت عملی اور پائیدار ترقی کے عداف کے مابین براہ راست تعلق ہے اور یہ ضروری ہے کہ کسٹمز عالمی سطح پر ماہولیاتی اقتصادی صحت اور سماجی چیلنجز کو مدنظر رکھتے ہوئے اپنے فرائز کی بجاوری پوری کرے اور بہتر طریقے سے سر انجام دے اس پسمندر میں کسٹمز بلوچستان کی کارکردگی کو درد زیل عداف میں بیان کیا جا سکتا ہے کسٹمز محفوظ سماج کی تشکیل کے لیے لوگوں کی خدمت کرتا ہے پوری دنیا میں انسانی سماج کو درپیش اہم سماجی اور اقتصادی چیلنجز کے سلسلے میں قوانین پر عمل درامت کے لیے کسٹمز انتہائی اہم کردار عدا کر رہا ہے دانشورانہ حقوق کی ملکیت کو محفوظ کرنے کے لیے اس میں جدت اور حوصلات ضائع پیدا کرنا غیر میاری تولیدات اور جال سازی کی حوصلہ شکنے کرنا تاکہ وہ عالمی مارکٹ میں داخل نہ ہو سکے بین الاقوامی طور پر منظم جرائم کے خلاف جنگ لڑنا جس میں منشیات اسلحہ اور رکوم کی غیر قانونی منتقلی کے خلاف قانونی کاروائی عمل ملانا کسٹمز کے فرائز میں شامل ہے خوشحالی کو برقرار رکھنے کے لیے تجارتی رکاوٹوں کو دور کرنے کے انصاف پسند سماج کی تشکیل میں کسٹمز مدد دیتا ہے عالمی تجارت کے مستحکم پائیدار اور متحمل اور اقتصادی طور پر خوشحال ماشرے کی تشکیل میں اہم کردار ادا کرتا ہے اور اپنی فحالیت کو منظم کرنے سے کسٹمز بین الاقوامی سرحدوں کے مابین سامان کی نقل عمل کے دوران اوقاتکار اور خرچے میں کمی لانے کی کوشش کرتا ہے جس سے تجارتی کاروار کی حوصلہ حفظائی ہوتی ہے اس طرح سے روزگار اور آمدن میں اضافہ ہونے کے ساتھ ساتھ بین الاقوامی سرمایکاری میں بھی اضافہ ہوتا ہے ملکی معاشی درقی میں کسٹمز ریڈ کی اڈی کی ایسی پر رکھتا ہے ایم سی سی اپریزمنٹ کوئٹا اپنی ذمہ داریوں کے موثر انداز میں نبانے کی برپور کوشش کر رہا ہے ایران اور افغانستان دونوں ممالک سے باہمی تجارت کو فروغ دینے کے لیے بلا رکاوٹ اور تیزترین درامدات اور برامدات کی ترسیل کے لیے بہت سے مثالی اقدامات کیے ہیں جن کی بنا پر نہ صرف تاجر برادری کا اعتماد بڑا ہے بلکہ گزشتہ ادوار کی لزبت تجارتی سرگرمیوں میں ایک مضبط اضافہ بھی دیکھنے میں آیا ہے قانونی تجارت کے فروغ اور تاجر برادری کو قانونی طور پر ممکنہ سہولیت فرام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ہمسایہ ممالک ایران کے ساتھ باہمی تجارت کو فروغ دینے اور تاجر برادری کے دو طرفہ مسائل کے حل کے لیے ایران میں جوائنٹ بورڈر ٹریڈ کمیٹی کا اجلاس مرقید ہوا نومبر کے مہینے میں اس اجلاس میں ایران کے مختلف شعبوں کے سربراہان تاجر برادری کے نمائندوں پاکستان کے مختلف شعبوں کے سربراہان اور پاکستان تاجر برادری کے نمائندوں نے شرکت کی اس کانفرنس میں تاجر برادری کو درپیش مسائل کا جازہ لیا گیا اور باہمی تجارت کو فروغ دینے کے لیے دونوں ممالک کے نمائندوں کی باہمی گفتشنید اور رضا مندی کے بعد بہت سے اقدامات تجویز کیے گئے جس کے سمرات محسوس کیے جا سکتے ہیں اس کے علاوہ ایرانی حکام کے ساتھ ریگولر کروس بورڈر میٹنگز کا تفتان میں احتمام کیا گیا ہے تاکہ تاجر برادری کے مسائل کا فوری حل تلاش کیے جا سکے تجارت کو فروغ دینے کے لیے اور درامدات اور برامد کی بلا روک ٹوک اور تیز رفتار کلیرنس کا عمل جاری ہے ایران اور افغانستان سے ملاحقہ سرحدی کسٹم ہاؤزز یعنی کسٹم ہاؤز تفتان اور کسٹم ہاؤز جمن میں تیز رفتار کلیرنس کے لیے اور تاجر برادری کو ہر ممکنہ سہولت فرام کرنے کے لیے وی باک کا سسٹم مکمل طور پر فحال کیا گیا ہے اس نظام کے مطارف کرانے میں کروانے میں بہت سی تقنیکی اور پروسیجنل دشواریاں درپیش تھی لیکن ہنگامی بنیادوں پر ان تمام مسائل کا حل تلاش کیا گیا اور الحمدللہ دونوں کسٹم ہاؤزز میں وی باک برکور انداز میں کام کر رہا ہے اس نظام اس نظام کی بنا پر تاجر برادری کو یہ سہولت محسر ہے کہ وہ ریل ٹائم بیسس پر بڑی صبح رفتاری کے ساتھ تجارتی اشرا کلیر کروا سکتے ہیں اس کے علاوہ مسافروں اور دیگر زائرین کی سہولت کے لیے کسٹم آوز تفتان میں کسٹمز امیگریشن ہال کی تعمیر کا کام مکمل ہو گیا ہے جس میں ون وینڈو آپریشن کے طرز پر سہولیات فراہم کی گئی ہیں ایکسپورٹ کے حوالے سے تاجر برادری کی سہولت اور جالی ای فارم کا کلہ کمہ کرنے کے لیے الیکٹرونک ای فارم کا سسٹم متعارف کرایا گیا ہے جس سے جال سازی کی حسنہ شکمی ہوتی ہے تاجر برادری کو مزید سہولیات فراہم کرنے کے لیے کسٹمز سٹیشن بادینی پر درامداد اور برامداد کے عمل کا انشاءاللہ تئیس مارچ دوہزار بیس کو آغاز ہوگا جس سے اس علاقے کے لوگوں کو کاروبار اور خوشحالی کے مواقع فراہم ہوں گے موزید سامین یہ ہیں وہ اقدامات جو کہ قانونی تجارت کے فروغ اور تحفظ کے لیے ایم سی سی اپریزمنٹ کوئٹا کی جانب سے کیے گئے ہیں جس کے سمرات اور ہمارے موصولات کی جمعوری پر بخوبی محسوس کیے جا سکتے ہیں گزشتہ مالی سال کے دوران ایف بی آر کی جانب سے ایم سی سی کوئٹا کو ٹوئنٹی فائی پوائنٹ ون یعنی پچیس بلین کا مالیاتی حدف کارگٹ دیا گیا تھا جس کو ہم نے بڑی کامیابی کے ساتھ پورا کیا اور روان مالی سال کے دوران چھ مہینے کا جو مالیاتی عدف تیرہ اشاریہ دو بلین دیا گیا تھا پہلے چھ مہینے دسمبر تک الحمدللہ ہم ان چھ مہ میں پندرہ بلین کا عدف عبور کر چکے ہیں یعنی تیرہ بلین کے مقابلے میں ہم نے پندرہ بلین ابھی تک چھ مہینے میں ہم عدف عبور کر چکے جو کہ دیئے گئے حدف سے تیرہ پرسنٹ یعنی زائد ہے اور پچھلے سال اسی عرصے میں صرف بائیس بلین ٹیکس اکٹھا ہوا تھا اس حساب سے اس سال ہم نے پچھلے سال کے مقابلے میں تئیس فیصد زیادہ ٹیکس اکٹھے کیے ہیں جو کہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے میں بڑے فخر کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان تمام کامیابیوں میں آپ سب کی انتھک محنت اور کاوشوں کا عمل دخل ہے کسٹمز کویٹا کی کامیابی میں ہمارے شہدہ کی بےمثال اور عظیم قربانی کو بولا فراموش نہیں کیا جا سکتا اس راہ میں ہمارے شہید ڈاکٹر عبدالکدوس شیخ ڈپٹی کلیکٹر کسٹمز سمیت نفس درجن کے قریب شہدہ نے اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کیا جو کہ ہم سب کے لیے مشل راہ ہے اس کے علاوہ تاجر برادری کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں جو کہ ہمیشہ ہمارے شانہ بشانہ کھڑے ہیں اور ایک ٹیم کی طرح ہم سب نے مل کر ملک کو معاشی ترقی میں اپنا کردار ادا کرنا ہے آج کسٹمز یقینا تجدید اہد کا دن ہے آئیں ہم سب مل کر ملک کی معاشی سردوں کا تحفظ کریں اور اپنے فرائض محنت دیانہ داری اور خلوص نیت سے ادا کریں اور ملک کی تعمیر و ترقی میں اپنا کردار ادا کریں اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو پاکستان زندہ بار اور میرے عزیز ساتھیوں السلام علیکم آج کی یہ تقریب انٹرنیشنل کسٹم ڈے کے حوالے سے منقد ہے یہ ورلڈ کسٹم آرگنائزیشن کے زیر اتمام تمام ممبر ممالک میں ہر سال 26 جنوری کو نئے عظم اور سلوگن کے ساتھ منایا جاتا ہے ورلڈ کسٹم آرگنائزیشن ایک آزاد بینوریاستی تنظیم ہے جو مشوروں اور تقنیقی معاونت کے ذریعے ممبر ممالک کے کسٹم ایڈنسٹیشن کی ایکسپریٹیز کو بہتر بنانے میں مدد دیتی ہے جس کے لیے وفود اور تجربات کا تبادلہ کیا جاتا ہے یہ تنظیم اپنے ممبر ممالک کو روائیتی اور جدید آلات فرام کرتی ہے ٹریننگ اور تقنیقی معاونت کرتی ہے تاکہ ممبر ممالک جدید سہولتوں سے لیس ہو کر اپنی کارکردگی کو بہتر بنائیں بہتر بنا کر اپنے فرائض سے نبر ازمہ ہو سکیں اس کے مقاصد میں بادر کو محفوظ بنا کر خطرات کو کم کرنا کسٹم ایڈنسٹیشن کی کارکردگی کو قابل قدر اور قابل قبول بنانا جدید آلات کو فروغ دے کر کارکردگی کو بہتر اور شفاق بنانا غیر قانونی سرگرمیوں کی حوصلہ شکنی اور ملکی سنت کو محفوظ بنانا اس کے علاوہ غیر میاری اور غیر قانونی اشیاء کی روک تھام کے ذریعے شہریوں کا تحفظ کرنا اور انسانی سمگلنگ منی لارڈنگ کو روکنا تاکہ نتیجہ تن دیشتگردی کا کلا کما کیا جا سکے علاوہ ازین محولیاتی بہتری کے لیے کام کرنا بھی اس کی کاوشوں میں شامل ہے جہاں تک نئے سلوگن کسٹم فاسٹرین سسٹینیبیلیٹی فار پیوپل پرسپریٹی اینڈ ڈا پلینٹ کا تعلق ہے میں پلوچستان کسٹم کے حوالے سے عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ ہم مذکورہ بالا مقاصد کے حصول کے لیے پہلے ہی خاطر خواہ خدمات سر انجام دے رہے ہیں اس کے باوجود کہ ہمارے پاس جدید سہولتوں کا فقدان ہے مناسب حالات کار میسر نہیں تاہم کوئٹا کسٹم نے ہمیشہ اپنے فرائض انتہائی ایمانداری محنت اور جان فشانی سے ادا کیے یہ اور بات ہے کہ بعض اوقات ہمیں ذاتی طور پر اس کے سنگین نتائج بھی بکتنے پڑتے ہیں شہید ڈاکٹر عبدالقدود شیخ صاحب ڈپٹی کلیکٹر کی مثال ہمارے سامنے ہے جنہوں نے اپنے فرائض کی ادائیگی کے دوران شہید کیا گیا اس کے علاوہ ہمارے دیگر بہت سے ساپیوں نے بھی فرائض کی انجام دہی کے دوران جام شہادت نوش کیا ان میں حاجی محمد یوسف صاحب سپریٹینڈنٹ کسٹم حوالدار حبیب اللہ حوالدار عبدالرزاق اس کے علاوہ دیگر بہت سے جوان شامل ہیں آخر میں میری گزارش ہے اور آپ تمام صاحبان بھی اس سے اتفاق کریں گے کہ کوہٹا کسٹم ناماسات صورتحال میں کام کر رہی ہے اس کے مقابلے میں اس کے پاس بطلوبہ وسائل نہ ہونے کے برابر ہیں ضرورت اس عمر کی ہے کہ کوہٹا کسٹم کو جدید علاق فرام کیے جائیں ٹریننگ دی جائے ان کی کارگردگی کو بین الاقوامی تقاطوں سے ہم آہنگ کرنے کے لیے ورلڈ کسٹم آرگنائزیشن سے خواتر خواہ استفادہ کیا جائے یہ بھی ضروری ہے کہ کسٹم ملازمین کی ذاتی سماجی اور معاشی ضرورتوں کو مد نظر رکھا جائے تاکہ وہ اپنی ضمنداریاں تندہی سے انجام دے سکیں ان الفاظ کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس فورم پر مجھے اپنی گزارشات پیش کرنے کا موقع دیا پاکستان کسٹم زندہ بات پاکستان پاہندہ بات تنظیم کسٹمز کوپریشن کانسل کی بنیاد رکھی گئی تھی جس کا نام بعد میں تبدیل کر کے ورلڈ کسٹمز اورگنیزیشن کر دیا گیا تھا اس دن کے منانے کا مقصد مختلف میدانوں جیسے اقتصادی ترقی تجارت کا فوق، جدت پسندی، معاشر کو غیر قانونی اور مجرے صحت اشیاء سے بچانے میں کسٹمز کے کردار کو اجاز کرنا ہے اسی لئے اس سال کی مناسبت سے اس کا جو نعرہ ہے اس کا اردو ترجمہ میرے ایسے نے بہت محنت سے کیا ہے کسٹمز کا مقصد انسانیت اور اپنے سیارے یعنی زمین کی بقا اور ترقی کے لیے اپنا کردار ادا کرنا ہے کسٹمز کا کسی بھی قوم کی معاشی ترقی اور خوشحالی میں اہم کردار ہوتا ہے بلا شبہ یہ معاشی اور بقا سے متعلق لاحق خطرات کے خلاف قیلہ احسار ہوتا ہے کسٹمز کی ذمہ داریوں میں ریاست کے قانونی محصولات کو اکٹھا کرنا اور اس کے دوسرے قوانین کو نادو کرنا خامل ہے محولیات، صحت، معاشرے کی بقا اور حفاظت رکوم کا غیر قانونی انقلاء معدود ہونے کے خطرات سے دو چار انواع کی حفاظت، منشیات کی روک خام اور خوراک کا توفظ علم سب سے اہم ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں ایک وائلڈ ورائیٹی آف جابز جو ہے وہ کسٹمز نے پروائیڈ کرنے ہیں ایک اینڈ پہ وہ ٹیوریزم ہے دہشت کر دی ہے اس پہ ہم نے بارڈرز کی حفاظت کرنی ہے اور دوسرے اینڈ پہ ہم نے محول کا تحفظ جو ہے اس کا بھی خیال رکھنا ہے یہ دونوں ایکسٹریمز ہیں جو کہ کسٹمز نے پروٹیکٹ کرنی ہے اس سال کسٹمز کی بینل قوامی تنظیم نے جو نعرہ دیا ہے اس میں کسٹمز کے کسیر جہتی اور مختلف نو کردار کو آسن طریقے سے اجادر کرنا ہے بلا شبہ یہ اقوام متحدہ کے پائدار رقیاتی آداف کے ساتھ جڑا ہوا ہے جو کہ اس نے محولیات، مواشیات، صحت اور سماج کو دربیش مسائل کے حل کے لیے مقرر کر رکھے ہیں اس لحاظ سے انٹیلیکٹرل پروپیٹی رائٹس کا تحفظ ہو یا کاروباری اور منظم جرائم اور دہشتگردی کی روک تھا مرشیات کی کائن صداد ہو یا صحت اور حفاظت کے میارات کا اقلاع کسٹمز کا گردار نہائید ہی اہم ہے دنیا کی کسی بھی جدید کسٹمز کی انتظامیہ کی طرح پاکستان کسٹمز نے اپنے محفوظ اور بنا کسی پریشانی کے تجارتی نظام کو حاصل کرنے کے مقاصد کے لیے انتھک پوششیں کی ہیں ان کوششوں میں سب سے اہم جو ہماری کامیابی ہے اور جس میں ہم فخر کرتے ہیں وہ ایز آف دوئنگ بزنس انڈیکس ہے جس میں پاکستان نے جو پہلے ایک سو بیالیس نمبر پہ تھا اب پاکستان ایک سو گیارہ نمبر پہ آ گیا ہے یہ اکتیس درجے کی ترقی جو ہے وہ پاکستان کسٹم نے تجارت کو سہولت دینے کی خاطر مختلف اقتعامات اور سامان کی کلیرنس کے نظام وی باک کے ذریعے حاصل کی ہے وی باک کے بعد اب ہم ایک سٹیپ آگے بڑھ رہے ہیں اور وی باک گلو کی طرف جا رہے ہیں اور ہمیں فخر ہے کہ کوئٹا کسٹمز کا اس کپیوٹرائزیشن میں اور وی باک گلو میں بہت اہم کردار ہے کیونکہ ہمارے کلیکٹر کسٹمز پروینٹیو اس کے بانیوں میں سے ہیں جو آج کل وی باک پہ کام کر رہے ہیں اور مجھے یہ فخر محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے گلوچستان کے تینوں کلیکٹرز کو نہایت اہم ذمہ داری ہیں گورنمنٹ کی طرف سے دیگی ہیں ڈاکٹر افتخار صاحب جو ہے وہ وی باک گلو پہ کام کر رہے ہیں رضا صاحب کو دونوں امسائی ممالک کے ساتھ تجارت کو ترقی دینے کی ذمہ داری سونٹی گئی ہے اور کلیکٹر دوادر کو سی پیک کی ذمہ داری سونٹی گئی ہے میرے لئے یہ امر باعث اتمنان ہے کہ پاکستان کسٹمز نے بل عموم اور بلوچستان کسٹمز نے بلخصوص کسٹمز کے قوانین پاکستان کسٹمز کے نفاس اور سمگلنگ کے پھیلے ہوئے جال کو توڑنے کے لئے انتھا کوششیں کی ہیں بلوچستان کسٹمز نے پہلے چھ مہا میں دو عرب روپے کا سامان ضبط کیا ہے تاہم یہ کامیابی جانی اور مالی قربانی کے بغیر ممکن نہ تھی در حقیقت پاکستان کسٹمز اس دوران اپنے ایک مہائے درخشندہ ستارہ یعنی ڈاکٹر عبدالقدوس شیخ مرہوم ڈپٹی کلیکٹر سے محروم ہو جائے ڈاکٹر قدوس شیخ مرہوم چار اور پانچ جولائی دوزار انیس کی ترمیانی شر سمگلوں کے خلاف ایک کامیاب کاروائی کے بعد جب کوئٹا واپس آ رہے تھے تو ان کو ایک بزدل گروہ نے نشانہ ملایا اور وہ پانچ روزدہ کا سپتال میں زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا رہنے کے بعد نو جولائی کو جانع شہادت موش کر گئے اس کے علاوہ بھی ہمارے دوسرے ساتھی سپرٹینڈنٹس اور حوالدارس ان کی عظیم قربانیوں کی وجہ سے ہم نے سمگلن کے ناسور کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے پوری کوشش کی ہے جو ہمارے مل ہمارے مل اور معاشرے کی جڑوں کو کھوکھلا کر رہا ہے سٹاف کے نمائندے نے بلکل ٹھیک کہا ہے کہ ہمارے پاس وسائل کی کمی ہے اور ہم بہت مشکل حالات میں اپنے ڈیوٹی کو فارم کر رہے ہیں اور اس کے ایف بی آر میں اویرنیس بہت زیادہ ہے اور آج کل کیونکہ ایف بی آر کے پاس جی ڈی فی کی مد میں کافی پیسے اب آئے ہیں تو اب امید ہے کہ ہماری آپریشنل اور ریزیڈنشن ڈیفکلٹیز جو ہے وہ جلدی ختم ہو جائیں گے میں اس موقع کی مناسبت سے دوسرے قانون نافذ کرنے والے اداروں جیسے فرنٹیئر کور بلوجستان بلوجستان پولیس اور لیویز کو بھی خراج تحسین پریش کرنا چاہوں گا جن کی غیر معمولی حمایت ان مجرموں اور قانون شکر نناسج کے خلاف جنگ میں ہمیں ہمیشہ حاصل رہی ہے خاص کا فرنٹیئر کور بلوجستان کو جب بھی ہم نے مدد کی رخواست کی تو انہوں نے ہراول دستے کے طور پر ہماری مدد دی ابھی کل ہی ہم نے ویش گاڑیوں کے لیے ایک آپریشن کیا کچھ لاکھ میں تو اس میں ہمیں ایف سی نے بہت سپورٹ کیا اسی طرح بلوجستان پولیس نے بھی ہمارے بلانے پر غیر متزلزل مدد کی اس کے ہم تہہ دل سے شکر گزار ہیں آخر میں میں اس عظیم دن کی مناسبت سے اپنے اور دوسرے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے رفقائے کار اور تاجر برادری کو مبارک بات دیتا ہوں اور اپنے ساتھیوں سے درخواست کرتا ہوں کہ اپنے عظیم ملک پاکستان کی خوشحالی اور ترقی کے لیے اور اپنے محکمہ کو جدید دور کے تقاضوں کے سے ہم مہم کرنے کے لیے امت اور تندہی سے کام کریں چونکہ یہ پاکستان ہم سب کا ہے اور ہم نے مل کر اس کی ترقی اور خوشحالی کے لیے کوشش کرنی ہے پاکستان پائندہ بائی مل کرنے کے لیے Part flagship is the birth day of modern customs And today we celebrate the day back in 1953 When 17 member met to found the Customs Cooperation Council And the happy thing is Pakistan was the founding member of the customs corporation council as well پارے من اللہ فیدیو reminding بعد یہ ظلیروڈ ہوگا مجری значит اسے چند کا جناب جدور جم AS تم distinct چند انجام اogrانا جو ملتا ہے اس کی علیہی رہی ناما وکے ملتا ہے ملتا ہے وہ عاملہ جو حافظ جو حافظ جو حافظ جو حافظ ہوجود گولتا ہے وہ عاملہ عاملہ جو حافظ جو حافظ ملتا ہے لیکن خوبصوصا وہاں سے約 ہے دوست ہو سجو полов какоеیں خ Biraz ہاتم ہیں یہاں ہوتے جانے جارου بهérer ہے چے جانے تھے چاہرے سے پوچھões کفتے کروش مجھے انقوائر قعد vam فیکل اچھاں ہمارے کے لئے اورaguaی قربے کے لئے ettیار کا تاریت قائ夏語 ذکچہ کونinkہ اللہ علیہ میک mandar Psrican جارہ و این صورتی تاکیم کی طرح�� راڑی ہیں جانجہ رہی ہیں بہترین نہیں ہی ائی مولتا ہے افترین الاقلال اتبار رہاڑی رہاڑی ہیں کترین است laceان است کیواری شإن لیکن اگر ابتدائی کیا اور اگرامرین رہنم اور انا دریئی جانس دیارہ محلی شکرین تماما خود کردیا موسیقی موسیقی موسیقی